تمام ہم نے اگے گزارش ہے کہ دعائے ایک مومن زیغم عباس بیمار ہے وہ دواستے خصوصی دعائے کہ خالق کائنات انہوں شفائی کاملا واجلا عطا فرمائے اکو آمین میں گزارش کرنگا جناب زاکریہ علی بیت محمود الحسن شاہ صاحب آف جوہان وہ ممبر تشریف لے کے آرے ہیں وہ انشاءاللہ فضائل و مسائب آل محمد بیان فرماؤں گی اعلان سمات فرماؤں رہو موزہ بنی کالس سترہ رجب ملسے اعظام نقد ویدی جدی پڑھنا لینے زاکریہ علی بیت علی رضا کھوکر دس بجے خدا فرمان گے زاکریہ قبال حسین شاہ آف بجار والا یارہ دوبارہ علامہ علی ناصرہ الحسینی بارہ تو ایک زاکر نجمل حسین شرازی دو بجے تک خطا فرمان گے اور عالمی شرز جیافتہ منکب خان شہزاد خان دوی اعلان ہے میں گزارش کرنا گا سید محمود حسین شاہ صاحب آف جوہان ہو فضائل و مسائب آل محمد بیان فرمان رحم اللہ مکار الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رحم اللہ الرحمن الرحیم مالکی عمدی یا گناہ و دویہ نستہین ازن سراد رب مستقیم سرادللہ دینوں نمتا علیہم ازن محصوب علیہم و لزمان بسم اللہ الرحمن الرحیم قلاب رب شرالی صدری و یسرلی امری و اللگتت من لسان یفاہکار یفاہکار یا کشف القرب ان وجہ الحسین بسلام اکشف قرب قرب المومنین بحق اخیق الحسین بسلام یا سیدتی یا مولتی یا فاطمتو اغیسینی 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 یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بزہور الحجت القیمعال محمد بسلام جتنے تشریف فرماؤ درود پاک بلند واغنار پاڑھو جیسی سلیلہ احمد وآلہ واجل فرجال محمد مہربانی فرماؤ بیمار مومنین دی سید واسطے سلوات بلند واغنار پاڑھو سلوات بلند واغنار پاڑھو سلوات بلند واغنار پاڑھو واجل فرجال محمد زبانہ نہ مہتر کرو بار میں آقاہ دی آمد و سلامتی واسطے سلوات سارے بندے بلندہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم واجل فریاد محمد نعرہ تکبیل بولے سارے یہ میں علی بادشاد خالق بنام بلندہ نعرہ تکبیل نعرہ رسالت یا رسالت یا زبان ہوگے نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اپنی اپنی حاضری نوکری خاندان پاک دے دروازے تھے اکھی بند کر کرو سارے بندے سلوات پڑھ لے اللہ حمد صلی اللہ محمد وآلہ ہے ساڑا گھر سب تو پہلے دعا ہے اس کریم اللہ دی عظیم بارگاچ مالک کائنات میرے بھائی جان دی سفہ ما تم اچھائی تو اللہ سارے ہاں بزرگاں بھائیاں عزیزوں جگہ مجلس دل ہو رہا زاکری اندہ پڑھ لے آ میں حکیر دی نوکری آل محمد اپنے عظیم دربارج قبول فرماؤں آمین سارے آکھا کرو تھوڑے آمین آکھنال کسے بیمار نو صحت مل جاوے یا کوئی اجڑے آیا باس پھوے بندر فرق کو نہیں بھوندہ یہ ایک دروازہ ہے جتھے دعائی مستجاب ہو رہی ہیں کریم اللہ ذکر دست کا اس نازک دورت ہر محمدی عزت محفوظ فرماؤں آمین آکھو کریم اللہ جڑیاں جھولیاں بے اولادن انہ جھولیاں نو ماتمی عطا فرما مذہبِ حقانوں دن رات جھوگنی ترقی عطا فرما میرا اللہ ایت میں دعا نہیں مندہ جو مجلس قبول ہو گئے ایت ایک ایسا عمل ہے شاہد عباس جی جڑا پہلے قبول ہوں دیئے بعد اچھ برپا ہوں گی دعا منگنی ہے اپنے واسطے ساریاں دعا مندی کو دعا ہے حجت دوران حادی مادی دے ظاہور تاجیل فرما اللہ ہمہ سلی علیہ محمد و علی محمد واجل فرجہ علی محمد درود پاک ایک کی پڑھ لو تے انج پڑھ لو جی میں بی بی ظاہرہ لائک سلوات ہے اللہ ہمہ سلوات ہے کوئی لمبا چڑا بیان نہیں ایک جملہ ذکر فضائل دا اور اس دے بعد تبرکن ذکر مصوحل حاضری غرض ہے جت ہوں مجلس مقدی ہے نا ایک لسٹ نجفج بیندی ہے جس اچ ہر پڑھ لڑا دا نام ہر سنڑا دا نام درجہ کوئی ذاکری دعوی نہیں خاندان پاک دا پہلا ذاکر اللہ کسید اید نام قرآن بولے انجی گل ہے ابو جہلون سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے تو جکرہ جی ابو جہلون سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے بولنا عبادت ہے بولنا ذکر پاک واسطے با جی ابو جہلون سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے بولو خدا کیا ہے ابو طالب کے بیٹوں کی محبت دل میں لیتا جا خدا تو سے جے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے یا علی والے یا علی والے صرف اور صرف ایک جملہ ہاں بیکھو نا بابا جی مہربانی کریا جی ایک درود پاک پڑے ہے بلند آواز میں مہربانی کریں گے مبیل مکاو جی بانہ مجلس سے چہینج ہے جو میں نمازی مسلح تے باندھا ہے ذکر دے کا سمجھ کیونکہ بارگاہ مخصوص ہے جناب سیدہ پاک نار حاضری ہے نوکری ہے ہر بندے بھی کچھ ذاکری دعوت ہے نہیں ایتین ادھا کرم ہے کس سے نوں دس منٹ اتبان دی اجازت مل جاوے یا اٹھ کے پڑن دی اجازت مل جاوے متوقع لباسی اللہ لعنت کرے سو سارے بولو ہاں متوقع لباسی او کمینہ ہے کہیں شمر کٹھے کریے لیں ایک متوقع بند ہے بابا جی اس دے حکومت ہی اقتدارہ فوجہ ان سلطنت ہی یہ پریشان ہو گیا انہا اس دے حواریاں پچھے وزیران کیوں پریشان ہیں آدم انہو سمجھ نہیں آن دی حکومت میری ہے اقتدار میرے فوجہ میری ہیں سلام بندے زہرہ دے پتر نو کر دیں سن لیے گا سلام بندے زہرہ دے پتر نو کر دیں ایک بندہ دی آوا دی بکن تا سب ہے نا اولاد بطول نال ایک بندہ پیر جی اسنو مشورہ دیتا انجھر ایک کیا دا ہے تم انجھ کر او ارشت بستن انہو دعوت دے او تیرے دربار چاسن انہ تیرے سلام کرنا کوئی نہیں کیونکہ او تیرے تو افضل ہیں بلکہ پوری کائنات تم او افضل ہیں جیلے افضل ہوئے نا او سلام کردہ نہیں اسنو لوگ سلام کردیں انہوں نے سلام کرنا کوئی نہیں تو چالی جلات بلا اور انہوں نے قتل کرا چھوڑے اس جھرمج کہ نہ میری تعظیم نہیں کی تھی اس پیغام دیتا وقت تھوڑا ہے ایک کو جملہ جی اے جی میں جو پیغام دیتا وارثاں نے اس دی دعوت قبول کر لی بابا جی پوری تو جمل پانی کرے بندے تو ساں تھوڑے نہیں بہت زیادہ ہوئے مجمع لکھاندہ ہوئے نا مارفت رکھنا لکھوئے نہ ہوئے فائدہ کوئے نہیں مامی سوالاکھدہ مجمع ہوئے آخری حاجدہ ویلہ ہوئے پڑھنا اللہ محمد رسول اللہ ہوئے موضوع علی و علی اللہ ہوئے سمجھنا اللہ کوئے نہ ہوئے فائدہ کوئے نہیں ایک بندہ ہوئے نہ مارفت رکھنا اللہ ہوئے عبادت مکمل ہے دعوت قبول کی تھی اے مالک نے صادق آل محمد میں اس دے دربارت قدم رنجا فرمایا چالی جلا ننگیاں تلواری لائے کے کھلو تین انہ دی دید پھئی یہ کتھے اپنے دور دے محمد دے ہاں ہے ایک سلوات پھنڈوے آل محمد اللہ ہمارہ دید جو پھئی ہے نا ہاتھ میں چھو تلواری جھن گئیا تلواری جھن گئیا سر نگو ہو کے کٹھے بھولے انجھے دیکھ کے آدھن زہرہ دا بچڑا چہرہ ایتھیں رکھیں اصلا زہارت کر لیں ہائے ہائے عزت دا رہا ہوں آل محمد دی پہ شانے بھی چوں نوری لائٹ نکل دی ہے بابا جی اے میرے توڑے جیتے ہیں نہیں آئے نے بندیاں دی ہدایت واستے جمعہ اللہ وعدہ اولا شریک ہے انجھ آل محمد مخلوق اچھ وعدہ اولا شریک ہیں ٹھیک ہے نا جی اے آل محمد نے انہا سلام کیتا جھک کے تعظیم کی تھی یہ تھے اپنے منصوبے جھ فیل ہو گیا کون متوقع وارث چلے گے اس چالی دے چالی بندے بابا جی ذمہ داری نالگل کر رہے ہیں اس قتل کرا چھوڑے دو دن گوھرے اپنے ایک سپاہی نواد ہے پتہ کر کہ تو مالکانوں پتہ تے نہیں لگ گیا میرے اس منصوبے دا بندہ آیا ایس جملے وعدہ دو گھلہ کی دیا اگو بیٹھیں اپنے دا اور دا محمد مسلے تھے تشریف فرمائے عزت دارہو اس سلام کیتا وارث سلام دا جواب دیتا انجھے دیکھ کے آدھن کی میں آئے ہیں تو جو کرے آدھے مولا اے اتھو پہ گزردہا میک ہے وارثانو سلام کر لوا سرکار فرمایا چنگا کی تاہی یہ دلاندر آس جان دن وارث فرمایا چنگا کی تاہی عزت دارہو یہ دیکھ کے نا آدھے مولا میں نو پیاس لگی ہوئی ہے سرکار فرمایا اے جڑا سامنے پردہ لگا ہوئے نا ایک پردہ ہٹا اس پردے دے پیچھے ایک پانی آدھا برتن ہے وہ برتن چاہا تے میرے کو لیا سمجھا رہی ہے نا عزت دارہو جی میں اس پردہ ہٹا ہے نا بابا جی تاہ جب ہو گیا او جڑے چالی بندے متوکل دے دربارت قتل ہو گئے ہیں میرے اپنے علاقے دے لوگ آؤ او چالی دے چالی بھے کے سیب کھا رہے ہیں آئے آئے مجلس انج بندے نہیں یقید ہے بولتے ہیں بابا جی چالی دے چالی بندے سیب کھا رہے ہیں یہ حیران ہو گیا وہ کھنا اللہ علاقہ ساڑا گھر ہے یہ کل نفسا ذائقہ تلموت کل کوئی بندہ دنیا تو چلا گیا ہوئے جو میں اللہ مغفرت فرما ہوئے کل جرحار عباس دیوالت صاحب دنیا تو ٹرین آج جو مجلس اچھ موجود ہو بابا جی پریشانی تے بندی ہے نا یہ بندہ تعجب ہو گیا حیرت دی انگل موج پا کے سرکار فرمایا گبرا کیوں گیا ہیں آدھا مولا یہ تے چالی دے چالی بندے متوقع نے اتھے قتل کرا چھوڑیں جڑے اتھے بے کے سیب کھا رہے ہیں مولا کیا ماجرہ کیا ہے سرکار فرمایا جو تسا کر سکتے ہو وہ تسا کیتا جو اسا کر سکتے ہیں اسا کیتا آئے آئے اللہ اکبر اے آل محمد ازدہ راؤ جو تسا کر سکتے ہو وہ تسا کیتا جو اسا کر سکتے ہیں وہ اسا کیتا بلکل آخری جملہ دامن وقت تجکلت ہے ذکر پاک لا محدود ہے وقت محدود ہے باہ جی ہاتھ چھوڑ کے کھلو گیا اللہ واسطے میں نوے کے انجھے دیکھ کے آدھے مولا کوئی ارشاد فرماؤ سرکار فرمایا اسان جڑے آل محمدہ سادہ خون درنیاتِ حرام ہے بندہ واپس آیا متوقع گل پہچھی انجھے دیکھ کے آدھے تم مجڑہ بہادری کیتی ہے نا او چالی بندے قتل کرائے نہیں او تے مالکان دے قدمچ بیٹھے ہوئے نہیں ہائے ہائے اے ہون تے سوکہ ہو گیا بلکل آخری جملہ مجلس پاک دے ماحول واسطے اے ہون تے سوکہ ہو گیا وارث فرما ہے سادہ خون درنیاتِ حرام ہے اے جڑا شیر ہے نا اس دی خراک ہے گوشت اے شیر اکٹھے کر انا نو بھوک دے مالکانو بلا او ہفتے اشرے دی بھوک ہو سی تم جلاد نو آکھی اپنے دروگے نو آکھی دروازہ کھول او دروازہ کرسی او بھوکے ہو سن او حملہ کرے سن او صادق آل محمد نو نوز باللہ نگل ویسن قتل تیرے تے ناسی ازدہ داراؤ میں بڑی جلدی کیتی ہے اس بھوک دیتی کنہ نو درندیہ نو ایک نو دروازہ تے کھڑا کیتا وارثہ نو دعوت دیتی مالک نے قدم رنجہ فرمایا اس تے در بھارج او جڑا دروگا ہا کم بڑھ لگ گیا مالک فرمایا دروازہ کیوں نہیں کھلیں دا ادھا ڈر لگ دا اے درندے ہیں وارث فرمایا ماسوم دے دامنچ بھیکے ماسوم دی مجود کی دری دا نہیں بھوک شیر ہوئے بھوک سب ہوئے ہائے اللہ اکبر عزت داراؤ سرکار فرمایا میں زہرہ دا پتر وعدہ پیا کردا تے نو کچھ نہیں آدھے تو دروازہ کھور بلکل لاکھری جملہ اس دروازہ کھولیا ایسا داراؤ او جنگل دے شہران دی اے محمد اپنے دور دے محمد تے دید بھئی یہ نا انہاں نظران جکائیاں ستازیم کی تھی آپسے جگڑا شروع کی تا اے دربار تھے لوگ ویکن لگ پے مالک فرمایا لڑ دے کیوں آج ہے گیاں ہائے بولا رہمار فددہ لڑ دے کیوں آج ہو گیاں ایک بندہ دربار چون قریب آیا آدم مولا اے درندیاں دی زبان اسلام سے نہیں سمجھ دے انہاں کیا کیا ہے اب آزائی انہاں دیدید میرے چیرے مبارکت پہ ہی ہے انہاں آپسے جگڑا شروع کیتا ہے ایک کعب ہے زہراد پتر دی نالہن پہلے میں چھونیے دو جہاں دے پہلے میں چھونیے میں کہ آج ہے گیاں جگڑ دے کیوں اللہ حکم بی بی توانو سلامت رکھے لو جی دامنے وقت تشکلت ہے میرے تو ہر کوئی بہتر و بہتر ہے حاضری ہے بی بی پاک بھائی جانو پترانا سلامت رکھے جنہاں بی بی پاک دی یتیمی دی صاف بچائی آج کافی دن ہو گئے تین جمادی سانی دو لے کے ہن تک اس بی بی دی صاف بچی ہوئیے پورے ملک عزت دھارا ہو دعا منگو اللہ کس سے دی دھینوں نوک رانگے پیش نہ ہونا پر ہاں میں شہادت نہیں پڑھنی شہادت اخیر علا بندہ پڑھ سی جزت دھارا ہو میں تھی اک کو جملہ پڑھتا ہوں جس دب بھرا کوئی نہ آنا اسنوں گھارچ آ کے مارے آنے جڑی الٹھاراں بھی رہنا دی بھیلے ہی اسنوں گھر بھلا کے مارے آنے پاک جی میرے عقیدے دے مطابق خاندان پاک دی ہر مستور بطول ہے ٹھیک ہے جی میں ہر کوئی محمد ہے نا خاندان پاک دا ہر فرد محمد ہے ہر مستور بطول ہے انجھے گھلے ایک بی بی ہے عزت داروں اپنے دور دی بطول ہے پا فادی کتاب ہے اس ویڑے چاہ کے دو اولادان دی ماں بڑھیں ہیں پتر پانی مگدہ مارے آگے دی شام دے زندان اچھ رول کے مرگی یارہ مہرمائی عزت داروں مقتل اچھ کھڑ کے جیڑے آئے پرسا دے منو دور ڈٹھا بابا جی شہید اعظم دی لاش نظر آئی اچھا رنی روکہ دی اوہ علی اکبر دا بابا اٹھ پار گزر گئے اجے تیری لاش دھپتے ہیں کنیز وعدہ بھی کر دیا جتنی دیر جیسا دھپتے جیسا چانتے نباسا دور ڈٹھا چھیاں مہینے دے پمال پتر دی لاش نظر آئی مہت پڑ چھوڑے ہیں نا بابا جی بندیاں سن چھوڑے ہیں جیڑا ہووی چھیاں مہینے آدھا اوہ گھوڑے آندھے سنبا تلے پا مال ہو جاوئے ہیں پچھے چیز بچ دی کے لیے روکہ دی اسغر تو پانی منگدہ مارے آگے ہیں ماں وعدہ پہ کر دیا ساری زندگی ٹھڑا پانی نا پیسا پرسا مقبول ہے میں نوے کہے جناب ہر اکبہ وضو ہے عزت دارا ہو کوئی تھوڑا کافلہ لائے کے نیٹ ریا با کر دا پاک بابا ایک سو بھی مستوران چراسی باب تجلل بات کر بلا دے بنے تے آئین بارہ بی بیاں نو بار جلل بطن تے آئین چار صفے ماتم بچھیاں جڑے بندے تاریخ تو واقف ہو تین چھانتے ایک دھپتے میں بڑی جلدی کی تھی ہے وقت تیزی نال گزریا عزت دارا ہو سکفی خاندان دا بہادر سرکار امیر مختار دی شاہی آئی اے کوفہ لے تخد دے سامنے کھڑ کے اچھا رو پہ آ ابراہیم مالک دا پتر ہے موڑا حلا کے آدھے بہادر انج نہیں روندے تو تخد تبو رو کے آدھے کی میں بما اس سے تخد تے سامنے کھڑ کے جن کا انجل دی رہی اللہ اکبر ہائے کر چھوڑے توڑی ہائے بھی درج ہے عزت دارا ہو اگر اتنی دیر تک میں تخد تبا نہیں سکدا جتنی دیر تک بطور دے پتر دے قاتل نہ ملن مسلح اچھایا ابہ کچھ نہیں منگدہ میرا اللہ منظرہ دے پتر دے قاتل ملن بہا جی مضمون دا وقت کوئی نہیں پانچ کمی نے گرفتار کر کے سرکار ابراہیم لہے اللہ واسطہ تو جو کرے عزت دارا ہو مختار اٹھیا ان جایا جویں شیر شکارتے آن دائیں انجل دیکھ کے آدھے ابراہیم منوینہ دا تارف کرا عزت دارا ہو شمر زل جوشل اللہ لانت کرے شمر دیں اے موت چپتا مچہ مار کے انجل دیکھ کے آدھے مختار اے ہو پہ غیرتے جس رسول کا پتر کٹھیں ہاں ہے بڑا مقبور پرسا ہے اللہ واسطہ سر چاوے ذکر آل محمد دی قسم ہے دوسرا کمینہ عزت دارا ہو انجل دیکھ کے موت تماشا مار کے آوازہی اے ہو پہ غیرتے جس آلیہ دا برکہ لڑھے اللہ اکبر کون پہ سندہ ہے عزت دارا ہو جڑھے تیسرے کمینہ دے قریب آئے نا اے آکم بن تفیر آوازی او کمینہ ہے جس تیرے مرشد باس نو بڑا او کھالا آئے ہائے بابا جی چوتھے کمینہ دے قریب آیا انجل دیکھ کے آدھے اے او کمینہ ہے جس تی ایک برچی دو ماہوان دا جگر چیر گئی ہائے ہائے حسین بن نمیر اللہ واستے سرتی تو بے نیاز ہو کے ایک وین کر لگیے ایک پنجوے کمینہ دے قریب آگے بابا جی موت تماشا مار کے حیسن بن حسد کندی آوازی اے او پہ غیرتے جس کبرا داد آج لڑھے اللہ اکبر عزت داراؤ سیدہ امتیاؤ انہ دے سار کلم کر کے وقت کوئی نہیں نا سار کلم کر کے گوڑے دیا رکا بن حال بن کے منحال نوہ دائے گوڑے تے سوار ہو انہا کمینہ تے اپنی جدی رکھ آوازی مدینہ لگا بانج ہو سکدائے پیو دے قاتل تے دید پھوے براہ دے قاتلان تے دید پھوے تے رات موک جاوے کون پہ سن دے عزت داراؤ میری زندگی در ہو مسائب بن گئے اللہ میرا جان دے اے منحال ترون لگا اے ستمل واسطے دو گلن کی تین آدھا رکھ بانج رکیا آوازی مختار حکم آوازی مولا سجاد نوہ کی منبع غیرت نوہ کی پیر محمود شاہ جی اللہ پتران دی زندگی درہ دو گئے آوازی میری طرفوں منبع غیرت نوہ کی بندے سن دے کوئی نہیں نا جلل اللہ غیرت تخلیق کی تیئے نا غیرت دے سینے تلکھے سجاب ہائے آوازی میری طرفوں مالک نوہ کی دست بستا ہو کے مولا کوفے علا تخت توڑی ایمانت ہے مولا تسا کوفے آونیوں مولا تخت بوے آج وقت ہے مولا سانوہ حکم کرے اساں توڑے کاتل تلاش کر کر کے مرے سوں عزت داراؤ منزلہ با منزلہ تائے کریندہ مدینہ پہنچیا وارسان دے قدمہ انسار سٹے مولا شمر دا سال ہے مولا فلان کا مینہ ہے مولا فلان علی اکبر دا قاتل ہے مولا عباس دا قاتل ہے مولا اے اوپِ غیرتیں جس گبرا داداج لٹھے اللہ اے اکبر عزت داراؤ مالک فرمایا اللہ راضی ہوئے چاچے مختار تھے میں نوڑسا کیوے پہ عوست دائے آوازہ مولا تخت تے نہیں باندھا ہر ویلے روندھے یا مسلے تھے یا دعا مندھے میں نوکاتل ملا میں نوکاتل ملا آوازہ ایک پیغام میں نو دتا ہے کس نے سرکارِ امیر مختار میں مختارہ دے مولا کوفِ اللہ تخت توڑی ایمانت ہے مولا تُسی کوفِ آؤ تختِ بابو جرے بندے مکانی بن کے آئے ہو تخت دا نامانا سیدہ امتی آؤ بادشاہ دی رات بادگی بندہ قدمات جھن گیا ہو جوانہ ہو اللہ زندگی درواز کرے اللہ بہنی نو سلامت ہو عزت داراؤ وطن تباہ کے بے وطنہ نو روانہ لیو وارسہ دی رات بادی اے منحال دے مولے تحت رکیا انجھے دیک کیا دن میرا بھی ایک پیغام دیویں چاہتے مختار کو آنکھی بیمار ہم ہیں ہاں ہے کون پہ سن دائے مختار کو آنکھی بیمار ہم ہیں تلے کور میں آنے سنگدہ میں شام دا قیدی ہو گیا سارت آج سوہا نہیں سنگدہ سیدہ دہو نو گھنٹے دربارج کھڑنا ہر حال بھلا نہیں سنگدہ توڑے لاکھ قاتل تم قتل چکر میں ڈاکبر آنے سنگدہ ہاں ہے یہ گھر سن لو میں ممبر چھوڑا آوازہی میرا ایک پیغام دیویں سبت بڑا مسائب ہے میرا ایک پیغام دیویں چاہتے نو آکھی اللہ شاہیاں آباد رہنی جتنی جلدی ہو سکدہ ہی علی اسگردہ قاتل تلاشکار اس تحصار کلم کر مدینہ بھیج ہو سکدہ ہے میری ماں بچ پھولی ہائے سن لے حجے ہائے کار چھوڑی تیری ہائے بھی درجہ ہے ذکر حال محمد دی قسم ہے لمبا نہ ہو جا وہاں آیا واپس ٹور کے استقبال کی تا کس نے سرکار امیر مختار نے منحالہ دا میں نوکران تو سرداریں کیوں تعظیم کر دیں آبادی تیری شان بد گئی آبادی تم مبارسانی زیارت کر رہے ہیں میں نوڑسا کیمے پے بستن مدینہ علی سید ڈا مار کے روپیہ آدھے انج اجڑ گین آج تک انہ دے گھر وجود ہوا نہیں نکلے اللہ اکبر آدھے ایک پیغام میں نوڑا کر دے بابے دیتا ہی آو آدھے جلدی لسا آدھے ایتھے نہیں پردہ دارہ دا پیغام ہے دروار دی چلنچ لے گیا بابا جی کان نال بولایا جزا دارہ پیغام دیتا مختار گش کر گیا انہا تلیا ملیاں ہوش آیا پہلی گل کی تھی جلدی کرو علیہ سردہ قاتل تلاش کرو دو دن نچ ہرمل کا مینہ ملیاں ایس تو بڑا مصحب کوئی نہیں عزتانوں کری بایاں سرکار امیر مختار تلوار دی چونی ماری زنجیریں چھکڑے ہویاں ہرملہ تلوار دی چونی مار کے نبابا جی ایس جمر واسطہ میں دھوگلہ کی تھی انجھے ڈھیک کیا دائے اوپِ غیرت کیڑہ ظلم کی تھی اجے تک کو ماں چھانتے نہیں آئی اللہ اکبر عزتانوں شہدہ باستی یہ جتنا بہادرہا اس تا رنگ اٹ گیا پریشان ہو گیا با جی حیرت بھی انگل مو اچھپا کے اے ہرملہ کمی نہ دیکھ کے عدے مختار اجے و ماں جیندی ہے اوہے ہوئے اجے و ماں جیندی ہے سرکارِ امیر مختار تماشہ مارے آر آوازِ اللہ لحنت کری دھوپتے پہی جیندی ہے عزت دھراؤ سار کا لنکیتا نوکرہ دن سانو حکم کر اصا مدینہ لہوے نیا اگر نہیں نہیں جی لہوے لدہ سنے آنا رباب دھوپتے ہیں میں اللہ نال وعدہ کر چھوڑے یا میں تخت نہیں بانا یا بی بی چھانتے ہوئے آیا مدینے مارسانو اطلاع ملی چاچا مختار آئے آدھن شاہی میں مانخہ نہ کھولو مدد بات شاہی میں مانخہ نہ کھولیا سرکارِ جعفرِ زمان لکھ دن عزت دھراؤ شاہی میں مانخہ نہ کھولیا اندر ہیا ایج نہ دروازہ کھولے آدھن مسنت تبو روندویا زبین تبہ گیا وارس آئے آوازی چاچا مسنت تبو آوازی ہاں میں نوکر اے تیرے بابے دا فرمان ہے تیرے بابے دی کریمی ہے میں نو بھرا آدھا آوازی میں نوکر آن مولا اے ایلی اسگردے کاتل دا سان ہے یہو کچھ میں پڑھنا ہاں موک کی گل سرکار فرمایا میرے کلو مانگ جو کچھ مانگ دیں آدھن مولا کیے مانگا سرکار فرمایا کیے سمجھے چاچا سجاد شاہ میں جو ہو کیا ہے غریب ہو گئے چاچا میرے کلو مانگ آوازی جے دیون تے طبیعت جڑ گئی ہے تے مانو آکھ چھانتے آ جاوے آئے آئے گھر چھوڑی اے بھی اپنے ڈوڑتی بطول ہے مانو آکھ چھانتے آ جاوے بڑا اوک کا اے نام منگی رت بد گئی چویس سالاندہ زحیف آساد ہی ٹیکتے اٹھے اٹھے آئے جتے نکیاں نکیاں دو قبران بنا کے ایک قبر تے لکھیا معصوم سکینہ دو جی قبر تے لکھیا اہلی اسگر بس جی ختم عزت داراؤں ایک ادمہ لیاہٹ محسوس ہوئی بی بی پاک نعیف سے یکینار ڈٹھا حجت خدا ہے حجت خدا دی تعظیم ہر سی روح تے واجب ہے تعظیم انو اٹھنڈا ارادہ کیتا کمزوری تو زمین تے جنے مانو سہارا دیتا آوازی اممہ نا تعظیم کر میں راضی آئے آوازی سجاد تون ساڑے اجڑے پھوردہ ملائیں اتڑاڑی گرنیے سجاد کیوں ہیں آوازی اممہ چاچا مختار آئے تیرے پتر دکا تلدہ سار لائے آوازی اللہ بھلا کرے سو آوازی اممہ میں آکھے کچھ مانگ اممہ چاچا دائے مانو آکھ چھانتے آ جاوے یہ جمعہ میں پڑھنا بی بی پاک دی بھو جی ڈھاں نکل گئی ہے پہشانی چننی بازارت سجدے کرنا لی پہشانی چنن کے آوازی سجاد جیڑا ہی بارو ہاندھائے میں نہیں آدھائے چھانتے بھو دن کوئی بھی نہیں آدھا تو رات نہ رو اللہ اکبر بڑا مقبول پرسا ہے عزتہ رہاں روندے واپس والے اگو ڈٹھا کہیں امم المصائب انجھے ڈھیک کےنا بی بیا دی رات نہ رونی میں چھانتے بہن دیاں اتے آئیاں دو میں پھینی ایک علی دی پہ اولاد دی ایک امم المصائب دی انجھے ڈھیک کےنا سرکار رباب دے بابا جی حد پہ شامی تے آگے آوازی بسم اللہ ساڑھے ویڑے دی زہرہ آوازی آج میں زہرہ بڑھن کے نہیں آئی میں سویڑے دی دیاں پچھنائیاں دیاں دے پھینکے کندے نالوں دے آوازی مات پیوں نال آوازی جس دی دا مات پیوں مرونجے آوازی برامہ نال ڈا مار کے عدیان جس دے آباس دے براٹ ورونجن آوازی برجائیاں نال آوازی میں نو پیچان میں سویڑے دی دیاں حسین دی بین حسین دے بھوئے دے کچھ منگن ہے یہ اللہ آس دے سرچامی میں پہلے آکھے ہر بھی بھی بطول ہے سرکار رباب بابا جی ڈا نکل گئی آوازی منگن سجاد نو آکھ کفن لیاوے سجاد نو آکھ کفن لیاوے میں تیرے بران البادہ کا رہیاں جتنی دیر جی سان دوبت جی سان آوازی میں دین دیا دی بھائی والا میں جانا شپیر جانے میرا سجاد نہیں بچتا بابا جی ایک بازنو سہرہ دتا علی دی وٹی دی دوسرے بازنو سہرہ دتا علی دی بھی اولاد دی زمین توٹ دے ہم دن دعا مانگ دے ہم دن کریم اللہ تیری ذات وعد وفا کرنا لی ذات ہاتھ چڑا وان زائنب کا حیاء نہیں رانا چھانت درونیا وعد وفا نہیں رانا میرا اللہ تیری ذات وعد وفا کرنا لی ذات میرا اللہ میری روح کبز کر لے ایک قدم دھوپتے آ ایک چانتے آ جناب رباب دی گردن لڑتی لڑتی بی بی زیند موڑے تے آئیے جناب فضا موں تے ماتم کی تا آوال یہ سجاد جل دیا ماں مار گئی یہی با کردہ بابا قریب آئے کانڈ لائے لڑت پے آل دیان آوال یہ تیری من کے چھانتے آئیاں سجاد ایک میری منی آوال یہ اممہ اوکم آوال یہ میڈی زخمی میت کو چان بچڑا آوال جناب فضا سال دواوے کل سون کو آکی وہ میلے میڈی میت دے کول نایاوے آوال یہ میڈی کانڈ تے زخمی ننے دیا دے بھرکی 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 ب